سوال کر کے چابر علم کی کہا گیا اسے کہا گیا سوال کر سوال آدھر علم ہے کہا گیا سوال کر سوال آدھر علم ہے علم نور ہے علم نور ہے نحمده و نصلي على حبیبه الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم علم و فنکویز پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید چند سوالات اور جوابات پہیں گے آئیے شروع کرتے ہیں سوال نمبر چھبیس کم کسے کہتے ہیں یعنی فلاسیفہ کے نزدیک کم کسے کہتے ہیں علم نحمہ بھی کم استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں وہ کم مراد نہیں ہے سوال نمبر چھبیس کم کسے کہتے ہیں جواب کم وہ عرض ہے جو بی ذات ہی تقسیم اور عدم تقسیم کو قبول کرے یعنی جو عرض تقسیم کو اور عدم تقسیم کو قبول کرے اسے کم کہتے ہیں سوال نمبر ستائیس کم کی کتنی قسمیں ہیں جواب کم کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک کم متصل نمبر دو کم منفصل نمبر ایک کم متصل کے ساتھ کہتے ہیں ہم سے بیان کر رہے ہیں کم متصل وہ ہے جس کے اجزاء میں کوئی حد مشترک ہو جس کے اجزاء میں کوئی حد مشترک ہو اسے کم متصل کہتے ہیں نمبر دو کم منفصل جیسے اشیاء معدودہ سوال نمبر اٹھائیس فیل کسے کہتے ہیں جواب کسی چیز کا دوسرے کے اندر اثر کرنا کسی چیز کا دوسرے کے اندر اثر کرنا اثر کرنا فیل کہلاتا ہے جیسے قاتغ یعنی کاٹنے والا کاتنے والا دوسرے پر کاتنے کا اثر کرتا ہے تو اس طرح یہ فیل کہلائے گا سوال نمبر انتیس غلم اور معرفت میں کیا فرق ہے علم کا معنی بھی جاننا اور معرفت کا بھی تقیب نہیں معنی ہے تو اس میں فرق کیا ہے سوال نمبر انتیس غلم اور معرفت میں کیا فرق ہے جواب علم کا استعمال کلیات اور معرفت کا استعمال جزئیات میں ہوتا ہے یعنی کلی چیز کو جاننا کلیات کو جاننا علم کہلاتا ہے اور جزئیات کو جاننا معرفت کہلاتی ہے سوال نمبر تیس انفعال کسے کہتے ہیں جواب کسی چیز کا اثر قبول کرنا کسی بھی چیز کا اثر قبول کرنا انفعال کہلاتا ہے جیسے زید کا مضروب ہونا یعنی مارا ہوا ہونا یعنی مارنے کے اثر کو قبول کرنے والا ہونا تو یہ کیا کہلاتا ہے انفعال انفعال کسے کہتے ہیں کس چیز کا اثر قبول کرنا سوال نمبر اکتیس حیثو معرب ہے یا مبنی ہے علم نح میں عراب سے بحث ہوتا ہے عراب سے بحث کی جاتی ہے تو حیثو کا عراب کیا ہے یعنی یہ معرب ہے یا مبنی ہے سوال نمبر اکتیس حیثو معرب ہے یا مبنی ہے جواب یہ مبنی برزم ہے یعنی زمہ پر مبنی ہے سوال نمبر بتیس حرف تعریف کیا ہے اس کا تعلق بھی علم نوح سے ہے جواب اس کے بارے میں اختلاف ہے تین مذاہب ہیں یعنی حرف تعریف کیا ہے اس بارے میں نوحات کا اختلاف ہے اور اس میں تین مذاہب ہیں نمبر ایک امام سہبوے کے نزدیک صرف لام ہے یعنی امام سہبوے صرف لام کو حرف تعریف مانتے امام سہبوے جو ہیں بہت بے نحوی ہیں یہ فرماتے علیف لام میں صرف جو لام ہے یہ حرف تعریف ہے علیف حرف تعریف نہیں ہے اس کو بیان کیا نمبر ایک امام سہبوے کے نزدیک صرف لام ہے نمبر دو امام مبرد کے نزدیک صرف حمزہ امام مبرد فرماتے ہیں کہ صرف حمزہ جو ہے یہ حرف تعریف ہے لام حرف تعریف نہیں ہے نمبر تین تیسرا قول ہے تیسرا مذہب ہے امام خلیل کا امام خلیل کے نزدیک دونوں یعنی دونوں کا مجموعہ حرف تعریف ہے اس کو بیان کرتے ہیں نمبر تین امام خلیل کے نزدیک سوال نمبر تین تنوین کی کتنی قسمیں ہیں اس کا تعلق بھی علم نو سے ہے جواب تنوین کی پانچ قسمیں ہیں نمبر ایک ترندوم نمبر دو تمکن نمبر تین تنقید نمبر چار غلظ نمبر پانچ مقابلہ یہ تنوین کی پانچ قسمیں ہیں سوال نمبر چونتیس ان پانچوں میں سے کونسی اسم اور کونسی فیل پر آتی ہے تنوین کی جو پانچ قسمیں ہیں ان پانچ قسموں میں سے کونسی قسم اسم پر آتی ہے کونسی قسم فیل پر آتی ہے جواب تنوین ترندوم اسم اور فیل دونوں پر آتی ہے یعنی جو تنوین ترنم پیدا کرنے کے لیے شیر کے آخر میں عام طور پر لائے جاتی ہے وہ تنوین جو ہے اسم اور فیل دونوں پر آ سکتی ہے دونوں پر آتی ہے تنوین ترنم اسم اور فیل دونوں پر آتی ہے جبکہ بقیہ چار اسم کے ساتھ خاص ہیں تنوین ترنم کو چھوڑ کے جو تنوین کی چار قسمیں ہیں یہ صرف اور صرف اسم پر ہی آتے ہیں فیل پر نہیں آتے تنوین تمکن ہو تنکیر ہو عرض ہو یا مقابلہ یہ سب اسم کے ساتھ خاص ہیں سوال نمبر پینتیس فعل استلاحی کتنی چیزوں سے مرکب ہوتا ہے جواب تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے فعل استلاحی جو ہے لغوی معنی نہیں فعل کا جو لغوی معنی ہوتا ہے اسے نہیں پوچھ رہے ہیں استلاح میں علم نوح میں جو فعل کی تعریف ہے فعل کی جو استلاح ہے تو اس استلاح کے اعتبار سے فعل کتنی چیزوں سے مرکب ہوتا ہے جواب تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے نمبر ایک مصدری معنی نمبر دو زمانہ نمبر تین نسبت الفاعل فعل میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں فعل میں مصدری معنی بھی ہوتا ہے زمانہ بھی ہوتا ہے اور نسبت الفاعل بھی موجود ہوتی ہے سوال نمبر چھتیس پانی میں غیر کے گلبے کی کتنی صورتیں ہیں جواب غیر کے گلبے کی تین صورتیں ہیں پانی میں غیر کے گلبے کی تین صورتیں ہیں نمبر ایک جامیدات میں پانی کی رقت اور سیلان کے اعتبار سے یعنی اگر جامیدات پانی سے ملیں تو رقت اور سیلان کا ختم ہو جانا زائل ہو جانا ان کا پانی میں غالب ہونا کہلائے گا ٹھیک ہے نا یعنی جامیدات میں کس کا اعتبار ہے رقت اور سیلان کے زائل ہونے کا اگر پانی میں جامیدات ملیں رققت اور سلام کو زائل کر دیں تو ہم یہ مانیں گے کہ یہ جامیدات جو ہیں پانی پر غریب آگئے نمبر دو معیعات میں ایک یا دو وصف تبدیل ہونے سے معیعات معیعات اگر مل کر کے پانی کے ایک یا دو وصف کو بدل دیں تو پھر غلبہ مان جائے گا نمبر تین جن کا کوئی وصف نہیں ان میں کسرت و قلت کا وزن کے ساتھ اعتبار ہوگا جن معیعات کا کوئی وصف نہیں ہے ان میں کیا ہوگا قصرت اور قلت کا وزن کے اعتبار سے قصرت اور قلت کا وزن کے ساتھ اعتبار ہوگا زیادہ ہے یا کم ہے کس طرح پتا چلے گا وزن کے اعتبار سے اگر وزن زیادہ ہے تو زیادہ وزن کم ہے تو کم سوال نمبر سنیتیس تداخل کسے کہتے ہیں یہ سوال علم فلسفہ کا ہے سوال سوال نمبر سنیتیس تداخل کسے کہتے ہیں جواب تین جوہر مل کر ایک ہو جائیں تو تداخل کہلاتا ہے تین جوہر مل جائیں اور ایک ہو جائیں تو یہ تداخل کہلاتا ہے سوال نمبر سنیتیس تداخل کسے کہتے ہیں جواب تین جوہر مل کر ایک ہو جائیں تو تداخل کہلاتا ہے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ